الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهدل اللہ فلا مضلل ومن يضلل فلا هادیل واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعض فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها فین كل محدسة بدعا وكل بدعا ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ والشیطان الرجیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریس علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیم وقال اللہ تعالی وما ارسلناک اللہ رحمتًا لیلعالمین تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی ہدایات اور آپ کے ارشادات انسانوں کے لیے راہِ نجات کا ذریعہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان کی روشنی میں اگر ہم زندگی گزاریں اور ساری انسانیت اسے قبول کر لے تو بلا شبہ یہ انسانوں کی فلا اور کامیابی کی زمانت ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں ان کو تم پر گزرنے والی تکلیف بہت شاق گزرتی ہیں وہ تمہارے فائدے اور بھلائی کے لیے بڑے خواہش مند رہتے ہیں اور ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہیں دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کی رحمت دنیا کی ہر شے کے لیے ہے چاہے وہ انسان ہوں جنات ہوں جانور ہوں درخت ہوں کوئی بھی شے ہو ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شامل حال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک بڑا مقامتہ فرمایا عورتیں خواتین سماج کا کمزور طبقہ ہے مردوں کے مقابلے میں وہ کمزور ہیں اور ہمیشہ سے ہیں آج بھی ہیں لیکن اسلام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بڑا درجہ اور بڑی عزت عطا فرمائی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ترمذی اور ابن ماجہ میں جس میں آپ نے فرمایا اما عائشہ راوی ہیں خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے بہتر ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان کی علامت بتائی ہے اس حدیث میں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے اہل وعیال کے لئے بہتر ہو وانا خیرکم لی اہلی اور میں تم میں اپنے اہل وعیال کے سلسلے میں سب سے بہتر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے ترمذی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم خلقا فرمایا ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہے اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو عورتوں کے حق میں اخلاقی اعتبار سے جو آدمی سب سے بہتر ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں ہے استعصو بالنساء خیرا عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں یعنی خواتین جو معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہے ان کو یہ حقوق دیے جا رہے ہیں ان کا احترام بتایا جا رہا ہے ان کی عزت و توقیر سکھائی جا رہی ہے ایک عورت کے کئی درجے ہیں وہ ماں کی صورت میں ہوتی ہے بیٹی کی صورت میں ہوتی ہے بہن کی صورت میں ہوتی ہے بیوی کی صورت میں ہوتی ہے ہر ایک کے اپنے اپنے درجے ہیں اپنا اپنا حق ہے ماں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں بیٹی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں بہن کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اور اسی طرح بیوی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اور سب میں ان کے احترام کو ان کی عزت کو ان کی توقیر کو پیش نظر رکھا گیا ہے اس لئے میرے بھائیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہم خود اختیار کریں ان پر عمل کریں اور دوسروں تک ان تعلیمات کا تعارف کرائیں اور بتائیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آپ کی رحمت خواتین اور بچوں کے لیے خاص طور پر اس قدر ہے کہ جس کی کوئی مثال قیامت تک نہیں ملے گی جنگ کے حالات میں جب مسلمانوں کے ساتھ کفار کی جنگ ہو رہی ہو ایسی صورت میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ عورتوں کو قتل مت کرنا بچوں کو قتل مت کرنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے صحیح مسلم میں اب بخاری میں بھی روایت موجود ہے کہ انہ امراتن وجدت فی بعد مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتولتن فانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والسبیان ایک غزوے میں ایک عورت مقتول کی حیثت سے لائی گئی ایک عورت کو دیکھا ہے غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور یہ اعلان فرما دیا کہ کسی بھی عورت کو قتل نہ کیا جائے بچوں کو قتل نہ کیا جائے یہ ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین کہ کفار و مشرقین کی خواتین کو بھی قتل نہ کیا جائے آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں عورتوں کا قتل ایک عام سی بات ہے بچوں کا قتل ایک عام سی بات ہے اور جو لوگ عورتوں کو قتل کرتے ہیں عورتوں کے پیٹ سے بچوں کو نکال کر قتل کر دیتے ہیں وہ آج امن پسندی کے علم بردار ہیں اور دنیا میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا امن پسند کوئی نہیں ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے غزوات میں ایک غیر مسلم عورت کو قتل کرنے سے منع کر دیا ان کے بچوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دہشتگردی کی تعلیم دیتے تھے کتنا بڑا علمیہ ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بچوں سے متعلق فرماتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن الحسبن الحسب ابن علی وعندہ الاقرع ابن حابس التمیمی فقال الاقرع ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قالمل لا يرحم لا يرحم رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نواسے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسا دیا ان کو پیار کیا تو ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام اقرع تھا اقرع بن حابس تمیمی انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے تو دس بچے ہیں دس بچے ہیں میرے میں نے کبھی کسی بچے کو نہیں چوما کبھی اپنے کسی بچے کو پیار نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرحم لا يرحم لا يرحم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا بچوں پر شفقت ان پر پیار اور ان کو پیار سے چومنا یہ رحمت ہے یہ شفقت ہے یہ پیار ہے تو جس کے اندر یہ پیار نہیں ہے اللہ رب العالمین بھی اس پر رحمت نہیں فرماتا ہے حدثنا ابو قطادہ قال خراج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امامت بنت بلعاص علی عاتقیہی فصلہ فیدارکا وضا ویدارکا رفع رفعہما رفعہا رواہ البخاری حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے کندوں پر امامہ بنت بلعاص بیٹھی ہوئی تھی آپ کی نواسی تھی حضرت زینب کی بیٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب تھا تو زینب کی بیٹی آپ کے کندوں پر تھی نماز کا وقت ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت بچوں کے ساتھ تیس انداز میں تھی کہ آپ نے نواسی کو کندوں سے نہیں اتارا اسی کیفیت میں نماز پڑھانا شروع کر دی اور جب آپ رکو میں جاتے تو بچی کو زمین پر بٹھا دیتے جب کھڑے ہوتے تو پھر بچی کو کندے پر بٹھا لیتے اس کیفیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی یہ تھی بچوں کے ساتھ شفقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بچوں کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے مزاہیہ انداز میں بھی ان سے گفتگو فرماتے تھے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے اور میرا ایک بھائی تھا اس کا نام ابو عمیر تھا چھوٹا تھا دوچھ چھوڑا دیا گیا تھا ایک پرندہ اس کے پاس ہوا کرتا تھا اس پرندے سے کھیلتا تھا بلبل یا اسی انداز کا کوئی پرندہ تھا وہ پرندہ فوت ہو گیا تو اس پرندے کو یاد کر کے کبھی کبھی وہ بچہ روتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے اور میرے چھوٹے بھائی سے ہستے تھے فرماتے تھے یا ابا عمیر ما فالن نغیر اے ابو عمیر تیرا وہ بلبل کہاں گیا وہ بلبل کے ساتھ کھیلا کرتے تھے پرندہ تھا بچہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہستے تھے بچے کے ساتھ چھوٹا سا بچہ اتنا کہ دو سال سے کچھ اوپر عمر تھی دودھ کی مدد پوری ہو گئی تھی آپ فرماتے ہیں ابا عمیر ما فالن نغیر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ مر على سبیان فسلم علیہم قال کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلوہ رواہ البخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان پر سلام کرتے تھے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو سلام کیا کرتے تھے یہ تھی بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفقت اور آپ کی رحمت کمزوروں پر شفقت سماج میں معاشرے میں ایک طبقہ کمزور طبقہ ہے جس میں مزدور ہیں غریب ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں نادار لوگ ہیں یہ سماج کا معاشرے کا کمزور طبقہ کہلاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان کے لیے بھی تھی صحیح بخاری میں حدیث نمبر ساتھ سو چار میں ہے اَنَبِي مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهُ اِنِّي لَا تَأْخَّرَ عَنِ السَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِّنْهِ يَوْمَ اِذِن ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَمَنْ أَمَّا النَّاسِ فَلِيَتَجَوَّذْ فَإِنَّ خَلْفَهُ حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کہ اللہ کے رسول میں فجر کی نماز میں دیر سے پہنچتا ہوں کیونکہ ہمارے امام بہت لمبی قیرات کرتے ہیں میں کمزور ہوں ضعیف آدمے ہوں مجھ سے اتنی دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے اس لئے میں ذرا تاخیر سے پہستا ہوں کہ اب رکو قریب ہوگا تو اب جا کر شامل ہو جاؤ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضبناک ہو گئے فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا رَآئِتُهُ غَضِبَ فِي مَوْدِ حضرت ابو مسود کہتے ہیں کہ اتنے غضبناک تھے کہ اس دن سے پہلے میں نے کبھی اتنا غصے میں آپ کو نہیں دیکھا تھا اس کے بعد آپ نے خطاب فرمائی ایوہ الناس اِنَّا مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو متنفر کر دیتے ہیں یعنی لوگوں کو دور کر دیتے ہیں فَمَنْ أَمَّنْ نَاسْ جو آدمی بھی نماز پڑھائے فَلْيَتَجَوَّذْ فَإِنَّ خَلْفَهُ اَبْدْدَعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَدَلْحَاجَ جو آدمی نماز پڑھائے وہ ہلکی نماز پڑھائے کیوں کہ اس کے پیچھے کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں بڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں نماز میں ہر طرح کے لوگ ہیں جماعت میں قرآت حلکی ہو تاکہ کسی پر کوئی مشقت نہ ہو بھاری پر نہ ہو آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال لگتے ہیں سماج کے معاشرے کے کمزور طبقے کا کہ نماز کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ نماز ہلکی پڑھاؤ ہلکی سے مراد ہوتی ہے جس میں قرآت کم کی جائے لمبی قرآت نہ کی جائے کوئی آدمی اپنی نماز پڑھتا ہو تو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھ لے لیکن جب وہ امامت کرے تو اسے مقتدیوں کا خیال لکھنا چاہیے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں خواتین آتی تھی عورتیں بھی نماز کے لیے آتی تھی ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا اور نہیں بچوں کو ساتھ لانے سے منع کیا دورانِ نماز بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی تو جب بچوں کے رونے کی آواز آپ کی کان میں پڑھتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ہلکا کر دیا کرتے تھے قرات کم کرتے تھے تو یہ شفقت ہے یہ رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح سماج کا معاشرے کا ایک طبقہ کسی نہ کسی کی ماں تحتی میں ہوتا ہے ملازم ہے دکان پر ملازم ہے گھر پر ملازم ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کی ماں تحتی میں رہ کر کام کرتا ہے ان کے بھی حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں آج آپ دیکھیں دنیا میں مزدوروں کے اور ملازمین کے حقوق پر بڑے بڑے لیکچر ہوتے ہیں قانون بنتے ہیں ساڑھے چودہ سو برس پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں تحتوں کے حقوق بیان کر دیئے اور ان کے بارے میں لوگوں کو تاقید فرمائی حضرت ابودر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں ان کو آپ نے فرمایا تھا ہم اخوانکم جعالہم اللہ تحت آئیدیکم ملازمین کے بارے میں وہ تمہارے بھائی ہیں اللہ اکبر ملازم کو ماتحد کو ذلیل نہ سمجھو اسے نیچہ مت سمجھو وہ کام کر رہا ہے اور حلال روزی حاصل کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے تو وہ اگر آپ کی ملازمت میں ہے تو وہ ذلیل و خوار نہیں ہیں کیا فرمایا ہم اخوانکم وہ تمہارے بھائی ہیں جعالہم اللہ تحت آئیدیکم اللہ نے انہیں تمہاری ماتحدی میں دیا ہے تمہارا ملازم بنایا ہے فَأَتْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ جو کھاؤ وہ انہیں کھلاو جو گھر میں ملازم ہیں جن کا کھانا بھی مالک کے ذمہ ہے انہیں کیا کہا جا رہا ہے فَأَتْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ جو کھاؤ وہی کھلاو کھانے میں تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ آلہ درجہ کا کھانا تو ہم کھائیں اور گھر کا جو ملازم ہیں اس کے لیے گھٹیا درجہ کا کھانا اسے دے الگ الگ کھانا بنے کہ یہ ملازمین کے لیے ہے اور یہ صاحب لوگوں کے لیے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں فَأَتْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ جو کھاتے ہو وہ کھلاو وَالْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ جو پہنتے ہو وہ پہناو وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ اور ان پر کوئی ایسا بوجھ مت ڈالو جسے وہ اٹھا نہ سکتے ہو کوئی ایسا کام انہیں نہ بتاؤ جن کی طاقت وہ نہ رکھتے ہو فَإِنَّا كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِينُوْهُمْ اور اگر کوئی مشکل اور بھاری کام انہیں بتاتے ہو تو اس میں ان کی تم بھی مدد کرو اللہ اکبر یہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مزدوروں غریبوں ملازموں اور ماتحتوں کے حقوق بیان فرما رہے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیجئے نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدَهُ مَعَهُ فَلْيَاكُلْ فَإِنْ كَانَتْ طَعَامُ مَشْفُوفًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً او اکلتن او اکلتئین یعنی لقمتن او لقمتئین رواہ مسلم حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس آدمی کے لیے ہے جو ہمارے گھر میں کھانا بناتا ہے خاتون ہو یا مرد ہو جو ہمارے گھر میں باورشی خانے میں کام کرتا ہے کھانا بناتا ہے ہمارا ملازم ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی تمہارے پاس کھانا لے کر آئے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاو اللہ اکبر یہ دی ہے عزت ملازم کو جو تمہارے گھر میں کھانا بنا رہا ہے جب وہ کھانا لے کر آئے تو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاو اور اگر کھانا کم ہو تو ایک دو لقمت ضرور اس کو دے دو لقمتن او لقمتین ایک دو لقمے ضرور اسے کھلا دو یہ ہے شفقت ایک دوسرے کے درمیان یہ ہے تعلق ایک دوسرے کے درمیان کہ کسی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے کسی کو ذلیل نہ سمجھا جائے کسی کو نیچا نہ سمجھا جائے سب برابر ہے سب تمہارے بھائی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں یہ تعلیمات ہیں ایک اور موقع پر ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہی ہے یہ وہ موقع ہے جب آپ کی وفات ہونے والی ہے قریب ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے گی اس موقع پر جو نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے فرمائیں ان میں ایک جملہ یہ بھی ہے اللہ اللہ السلاة وما ملکت ایمانکو اللہ اللہ السلاة وما ملکت ایمانکو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو نماز کا خیال رکھو اور ما تحتوں کے حقوق ادا کرو نماز کا خیال رکھو اور ما تحتوں کے حقوق ادا کرو یہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ تعلیمات ہیں آج لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں اور اس انداز میں بیجا تنقیدات ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور یہ بھی یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ان کا حشر بہت خراب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جن لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخیاں اور توہین کی ان کا حال بھی خراب ہوا اور آج بھی جو لوگ اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کا حال بھی خراب ہے ایک آدمی میں نام لینا نہیں چاہتا کہ میری زبان گندی ہو جائے جو آج مرتد ہو گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف بول رہا ہے اور اس پر عذاب شروع ہو گیا عذاب کی ابتداء ہو گئی ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ مجھے جلایا جائے میرے مرنے کے بعد عذاب شروع ہو گیا اب وہ گرفتار ہو گیا عذاب میں ظلیل ہو گیا اس نے خود اعلان کر دیا ہے کہ آگ میں ڈال دو مجھے آگ لگاؤ میری چیتہ بناو اور فلان آدمی میری چیتہ میں آگ لگائے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ کرنے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امگلیاں اٹھانے والے ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا ہی میں آگ میں چلے گئے آخرت میں تو جہنم کی آگ میں یقیناً جانا ہے اس لئے میرے بھائیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زیادہ سے زیادہ ہم عمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو اپنے سامنے رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کریں اور آپ کی اتباہ کے ذریعے دنیا کو بتائیں کہ یہ ہیں وہ اخلاق یہ ہے وہ کردار یہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے کہ جن کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے جن کے اخلاق کی مثال نہیں ہے جن کے کردار کی مثال نہیں ہے اور جو دنیا میں رہنے والے لوگوں کے حقوق سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور ان کو ادا کرتے ہیں چاہے ان کے گھر والے ہوں یا پڑوسی ہوں یا عام انسان ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی مکمل اطاعت و فرما برداری کی توفیق ادا فرمائے اقول قولی حادہ و استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین ف استغفروه انہو کان غفارا